بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جاتا ہے جس میں پسٹل کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوتی ہے اب اس کو پڑھ کے اس کا استعمال بہ آسانی کر سکتے ہیں ایک ایکسٹرا مگزین آپ کو مل جاتا ہے دو مگزین کے ساتھ یہ پسٹل آویلیبل ہے گری کلر کا مگزین ہے اور ٹویل راؤنڈ کی کیپیسٹی رکھتا ہے مگزین میں آپ کو وینڈو دی گئی ہے جب آپ اس کو فل کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کتنے راؤنڈ پڑھیں کمری کی طرف سے مارکنگ نمبرنگ وغیرہ مگزین پر بھی آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے ایکسیسری میں آپ کو ایک کلیننگ راڈ بھی مل جاتا ہے جو صفائی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں آتے ہیں جی اپنے پروڈک کی طرف خوبصورت پسٹل ہیں پسٹل کے سلائٹ پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو بیکال فور فور ٹو اور میڈ ان رشیا اور ان کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک منیول سیفٹی آفشن مل جاتا ہے جب آپ اس کو اوپر کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہ سیف موٹ پہ چلا جاتا ہے اور جب آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ یہ ریڈو ٹو فائر ہو جاتا ہے اوپن ہیمر گن ہے ڈبل ایکشن کے ساتھ ایجیکٹ کا بٹن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے جک کر لیتے ہیں تو اس کا میکزین باہر نکال سکتے ہیں دو میکزین کے ساتھ یہ پسٹل آویلیبل ہے ٹویلڈ راؤنڈ کی کیپیسٹی رکھتا ہے ہر میکزین دوسرے سیٹ سے اگر دیکھا جائے تو کمپنی کا لوگو یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے بیکال کا وہ جو ان کا کلیبر ہے وہ اس کے کوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ اصل میں جو ہے تقریباً اٹھتیس بور یہ گن ہے لیکن نائن ایم ایم کلیبر پہ یعنی نائن ہمیں بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سلائٹ پہ آپ کو ایک ایجیکٹر مل جاتا ہے اور یہ ایک انڈیکیٹر بھی ہے جب آپ بلٹ لوڈ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چیمبر آپ کا لوڈڈ ہے اس کی جو بیرل ہے یہ باڈی کے ساتھ فکس ہوتی ہے یعنی اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے فکس بیرل کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے سائٹ پی بیک سائٹ این فرنٹ سائٹ جو ہے یہ بھی فکس ہوتے ہیں اس کی ایجسمنٹ نہیں ہوتی اور چینج بھی نہیں کر سکتے یہ بلکل فکس سائٹ کے ساتھ آتا ہے پسٹل کی ٹوٹل بارڈی جو ہے یہ میٹل کی بنائی گئی ہے لیکن گرپ کے اوپر کا جو ایریا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ پولیمر لگایا ہے بہترین کوالیٹی کا ہے گرپ اس کا بڑا زبردست ہے جو وہ آسانی ہر کسی ہاتھ میں بیٹھ جاتا ہے اور یوز کرنے میں بہت آسان ہے پسٹل کی اگر ٹوٹل ڈائمینشن کی ہم بات کریں تو اس کا جو ٹوٹل لند ہے یہ ایک سو اکسٹ ایم ایم تقریباً اس کا ٹوٹل لند بنتا ہے اور اس کا جو ٹوٹل گرپ کے سائیڈ سے جو ٹوٹل ہائٹ ہے تو تقریباً ایک سو ستائیس ایم ایم اس کی ٹوٹل ہائٹ بنتی ہے اور اس کا جو چوڑائی ہے سلائٹ سائیڈ سے تقریباً تیس اشاریہ پانچ امیم اس کی ٹوٹل چوڑائی بنتی ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ اس پسٹل کا ٹوٹل جو وزن بنتا ہے سلسو آسی گرام اس کا ٹوٹل وزن بنتا ہے اور اگر اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو آج کل کی مارکیٹ کے حساب سے تقریباً ایک لاکھ دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچیس ہزار تک اس پسٹل کی پرائیس آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے خوبصورت پسٹل ہے کنسیر کیری کے لیے بہترین آپشن ہے نائن ام ام کے لیسنس پہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نکس ویڈیو میں کسی اور پروڈک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ